جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کا رشتہ ایسے روک دیتا ہے تو یہ نورمل بات نہیں ہوتی میری شادی نہیں تھی جو ہستا مسکراتا تھا تمہارا خون نہیں بہا اس سے زیادہ اس کے آنسو بہے ہیں جب تک تم ہوش میں نہیں آئے نا یہ کتنے بچین رہی تھی کیسے باتیں کر رہے ہو تم ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے امی کیا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تم اس کی نیت پہ شک کیوں کر رہے ہیں شک نہیں کر رہا مجھے یقین ہے اس نے مجھ سے شادی صرف احسان مامو کی فیملی سے بدلہ لینے کے لیے کی تھی میں تو بس اس کی جنگ کا ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے اس نے سیف کو شکست دی امائیمہ نے خودکشی کی اور مامو اور مامی فون کیا سروع ہے اور آپ کے سامنے آپ کے سامنے ایک اچھی بہو اور بیوی بننے کی ایکٹنگ کرتی رہی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ابھی تک سیف کو نہیں بھولی ہے عبداللہ بس یہ یہ کیا کہہ رہے کیا یہ سب سچ ہے دیکھیں پپو یہ آدھا سچ ہے پوری بات میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ہاں یا نہ پپو میں آپ سے عبداللہ سے بہت محبت کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ہاں یا نہ ہاں کیا تو تمہیں روائیو میں فرق کی کیا رہ گیا ایک چال اس نے چلی اور دوسری چال تم نے چلی بس اتنا سا فرق تھا تمہیں اپنا جھوٹ پکڑنے نہیں دیا ہمیں کیوں یہ سب تمہیں پپو عبداللہ عبداللہ بابا پپو میری محنی رو پپو موسیقی موسیقی پپو موسیقی پپو موسیقی ایک بار میری بات تو سن لے مجھے اپنی سفاہی کا ایک موقع تو دے آپ لوگ پبو عبداللہ مجھ سے نراز ہے میں جانتی ہوں لیکن آپ مجھ سے نراز نہیں ہو سکتی یہ چرمازہ کھولیں امیرہی پلیز پاس عبداللہ بیٹا ایتی سختی اچھی نہیں ہوتی منتے کر رہی ہے وہ میں تمہاری تلہا دل پہ پتھر نہیں رکھ سکتی سپوت ہوگی امی نہ تمہیں خود کسی جذباتی دباؤں میں ہوں گا نہ آپ کو ہنے دوں گا میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے نا امی ہمیشہ آج آپ کو میری بات ماننی ہوگی پلیز بیٹا اس وقت وہ گھر سے جائے گی تو سمینہ کو بہت دکھ ہوگا کم از کم اس کے بارے میں تو سوچ لو تو میں نے ہمیشہ آپ کے رونی کے بارے میں تو سوچا ہے اپنے بارے میں کم سوچا ہے میں نے آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے امی کچھ معلوم نہیں ہے جب سے میرا اور ماریا کا رشتہ بنا ہے تب سے ہمارے دن میں آنے ایک فاصل ہے اور میں نے بہت کوشش کی بہت موقع دیئے میں نے ماریا کو کہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول کرے لیکن نہیں اب جیسے ہی تھوڑا سا قریب آنے لگتے تھے درمیان میں سیف خائل ہو جاتا تھا اور ہم پھر دھوڑ سے لے جاتے تھے بے ایک مہرات ہمی اور شاید آپ بھی چوچیس نصیب میں نا اسے اسے خود سے بندنے کا کیا فائدہ بھی وہ سیف کو نہیں بھولی ہے اور سیف بھی ابھی تک اس کے انتظار میں ہے تو میں بیچ میں کیوں آؤں کیا کہہ رہے ہو تم تمہاری بیوی ہے تمہاری نکاح میں ہے جو دل میں آرہے کہہ جا رہے ہو ایسی باتیں مت کرو کاغذی تعلق کوئی معنی نہیں رکھتے امی اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے احسان مامور سمینہ مامی کی ہے جب تک انہوں نے اپنے رشتے کو دل سے قبول نہیں کیا وہ ایک رسمی رشتہ تھا اور اگزیکلی یہی ماریا بھی کر رہی ہے اس نے اس رشتے کو صرف ایک رسم کی طرح نبائے اور امی ہر رسم زندگی کی آخری ساس تک ادا نہیں کی جا سکتی میں کیا کروں امی میں سب کو معاف کر چکی ہوں لیکن مجھے کوئی معاف ہی نہیں کر پا رہا ہے ماریا تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھے امی تو میں کیا کرتی عبداللہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے فیصلہ سنائے اور چلے گئے پھوپوں بھی مجھ سے نحراز ہیں کیا کیا عبداللہ کو میری آنکھوں میں اس کی محبت کا رنگ نظر نہیں آتا تو بیٹا انسان شکوا بھی تو اسی سے کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے امی تو کریں شکوا خصہ کریں لیکن مجھے اپنے زندگی سے تو نہ نکالے تمہیں پتا تو ہے طللہ نے چھوٹی سی عمر میں بہت زختی کی زندگی گزاری ہے یہ تیمی کے احساس کے ساتھ اپنی ماں کو سنبھالا ہے اب جا کے تو اس نے اپنی دل میں کسی کو جگہ دی تھی بہت ہٹ ہوا ہے وہ لیکن تم حار مت ماننا جب تم اپنی ماں کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ہر درد سے گزر سکتی ہو تو کیا اپنی محبت کے لیے عبداللہ کی ناراضگی نہیں سہ سکتی سہ سکتی ہو تو پھر تمہیں واپس جا کے اپنی محبت کو جیتنا ہوگا اور اس دفعہ تم محبت میں شکست نہیں کھا سکتی تم بہادر ہو حمد والی ہو اور اس بہاد پہ تم ضرور جیت ہوگی یہ ایک ماں کی دعا ہے ہم؟ موسیقی 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 یا دیکھا ماریا تم تم مجھ سے محبت کرتی ہو میں تو تمہارے باغر رہ بھی نہیں سکتا بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے اور ہم دونوں کے لئے اتنا کافی ہیں آپا میں اپنی ایک بیٹی کا گھر تو نہیں بسا سکا لیکن اس بیٹی کا گھر اجڑنے نہیں دوں گا ازدین ماریا کی نہیں ہے بلت ہی میرے گھر والوں کی ہے جنہوں نے اسے بدلہ لینے پر اکسایا احسان مجھ سے تو اعتراف کر سکتی تھی نا یہ کر سکتی تھی پپو لیکن تب تک میرا دل بدل گیا تھا عبداللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا میرے لئے پتہ نہیں تم عبداللہ کو کیسے یقین دلاوگی وہ تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا بات کرنے کی تو بہت دھور کی بات ہے بابا یہ غلطی تو اللہ بھی معاف کر لیتا ہے اور پھر ہم تو انسان ہیں ہم میں سے کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے نا پھر ہم ماریا سے پرفیکٹ ہونے کی کیوں تو وہ کو رکھ رہے ہیں آپا میں گواہ ہوں ماریا نے فون پر گولی چلنے کی آواز سنی تھی تو اس کے کھوٹوں پر صرف ایک ہی لفظ تھا عبداللہ اس نے سیف کا گھرے بان پکڑ کر صرف یہ ہی بات کی کہ میرے عبداللہ کو لیا تب صرف اس کی آنکھوں میں صرف عبداللہ کا آکس تھا اور رہی بات سیف کی آپا تو وہ اپنے دل کو سمجھا لے گا لیکن اس کی نادانی کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو دکھ نہیں جلنے دوں گا میں آپ کے بروں سے اس کو آپ کے باس چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ اپنی حمد اور محبت دونوں آسوائے گی بس آپا آپ کو اس کا ساتھ دینا ہوں گا مجھے معاف کر دے تھیس پوپو یہ سچ ہے کہ کہ میں نے عبداللہ سے شادی تائیمی امائمہ اور سیف سے بدلہ لینے کی تھی شادی کر کے اندازہ ہوا ہے کیونکہ جتنا ہسان ہے نفرت کرنا اس سے کئی زیادہ مشکل ہے محبت کرنا کیونکہ واحد چیز ہے جو دل کی سچائی اور خلوط سے کی جاتی ہے اور اب تو میں دو راہے پھکڑی ہوں مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی میں تو اتنی خوش تھی کہ میرے گھر ایک سمجھدار بہوا ہی ہے لیکن تم نے تو مجھے اور میرے بیٹے کو توڑ دیا ہے سمجھ سکتے ہیں لیکن میرا یقین مہنے اب میں وہ ماریا نہیں رہی جو شادی سے پہلے تھے اب میں وہ ماریا ہوں جسے ضرورت ہے عبداللہ کی اور صرف عبداللہ ہی مجھے مکمل کر سکتے ہیں احسان ٹھیک کہتا ہے ہم سب صرف بہت ساری خلطیاں ہوئی ہیں جب ہم ہی سو فیصد مکمل انسان نہیں ہیں تو پھر تم سے ہم یہ امید کیسے رکھ سکیں نہ انصافی ہوگی ہے نا میں تو خوش ہوں کہ میرے بیٹے کو ایک جینے کا موقع مل ہے دوبارہ اس لئے میں سمجھتے ہیں تمہیں بھی ایک اور موقع ملنا چاہیے تھا کہ تم اپنی محبت کو ثابت کر سکو تھاکیو سو مچ پپو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کی یہ سپورٹ میرے لی کتنی اہم ہے شکایت کا موقع نہیں دوں گی موسیقی تم گئی نہیں ابھیتا گئی تھی لیکن اب باپس آگئے ہیں کیا مزاق ہے یہ مزاق نہیں عبداللہ ٹینر کا وقت ہے جو کہ آپ کو کرنا پڑے خیز ماریا اپنی یہ ڈرامے بازی بند کرو اور جاؤ یہاں سے یہ اب یہاں سے کہیں نہیں جائے گی لیکن کیوں امی کل رات میں نے آپ کو سب کچھ بتایا پھر بھی دیکھو جب یہاں سے جا رہی تھی تو تم نے کہا کہ میں اسے روکوں منت تو میں نے اسے نہیں روکا اب یہ خود آئی ہے دل سے آئی ہے اس گھر میں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی میں اس کو جانے کو نہیں کہوں گی امید ہے کہ تم اپنی ماں کا مان رکھ لوگے اور جب میرا یقین ٹوٹا اس کا کیا امی اس کے بعد بھی آپ مجھ سے کیا امید رکھتی ہیں آپ جانتی ہی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ جھوک کی زندگی چیہوں ہیپروکریسی نہیں کر سکتا میں اس لیے میں نے فیصلہ لے لیا ہے تو ٹھیک ہے نا آپ فیصلہ لے چکے ہیں آپ اپنی زد نے بھائیں میں اپنی محبت نے بھاتی ہوں اور اگر میں اپنی محبت نے بھانے میں کامیاب نہ ہو پائی تو فیصلے پر نظر سانے کا حق تو آپ کا ہی ہونا ہے استعمال کریے گا اسے اس اتنی سی محلت تو مانگ رہے ہوں میں ماریا کے ساتھ ہوں دیکھو بیٹا میں نے تمہاری ایک بات مانی تم میری ایک بات مان دو اگر میں غلط نکلی نا تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں کبھی کچھ نہیں کہوں گی تم سے ہم موسیقی 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 راشد ناشتہ لگاو میرا موسیقی 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 ماما موسیقی 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 مہم. 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 مہم کیا ہوئے؟ مہم اوٹھیں مہم. سے ف. سے ف جلدی آؤ. سے ف ادھر آؤ. سے ف دیکھو مہم نہیں اوٹھ رہی. مہم. 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 میرا موبائل برہ گئے. اپنا فون دو. چلدی. مہم. 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 them. مہم. 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 bourندہ سے ف ل precauw. مہم. کنی آئے ہیں. موسیقی 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 پانی ابدلہ پانی نہیں سہی دو دکھے لگا کے نہ سویں پھر گردن میں درد ہو جائے گا میری مرضی پانی رکھنے ہوں سائٹ پہ بی پی ابھی بھی آیا ہے ان کا جو کہ ان کے لئے بہت نقصان دے یہ اپنی میڈیسنز نہیں نہیں گیا نہیں ڈاکٹر میڈیسنز تو یہ ساری باقیتگی سے لے رہی ہیں چھا میڈیسنز بھی لے رہی ہیں پھر بھی بی پی کنٹرول میں نہیں آرہا اس کی دو بجائیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ کھانے میں نمک زیادہ لے رہی ہیں یا پھر یہ سٹریس میں ہے میں آپ کو دوائی لگ کے دے رہا ہوں جو ان کی ریگولر دواؤں کے ساتھ ان کو دیتے رہیے گا جب تک ان کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا جی ڈاکٹر اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہر چار گھنٹے کے بعد ان کا بی پی مانیٹر کرنا ہے دیکھیں ہائی بلیڈ پریشر دل اور دماغ دونوں کے لیے نقصانتے ہیں تھانکیو آئیے میں سیف مام اور میں تو غلط تھے کم ضرف تھے نہ ہمیں محبت کرنے آئی نہ کسی کے دل پر مرہم رکھنا آیا لیکن تم اور بابا تو ایسے نہیں تھے تو پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو بابا نے سزا کے طور پر ہمیں چھوڑ گیا ماما کو چھوڑ دیا اور اب تم بھی ہمیں چھوڑ کر ملک سے باہر جا رہے ہو کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ ہمیں اپنی گلتی کا پشتاوا ہے کہ تمہیں نہیں دیکھ رہا کہ ہمیں اور اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے امیمہ میں تمہیں اور ماما کو معاف کر چکا ہاں لیکن زبان سے دل سے نہیں کیا ہے اگر دل سے کیا ہوتا تو تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاتے اور بابا کو منع کر ماما کے پاس لے آتے اتنا سب ہو جانے کے بعد میں تمہارے اور ماما کے ساتھ اس کمرے میں موجود ہوں کیا اتنا کافی نہیں ہے ہاں ہے لیکن کب تک اس گھر میں سب سے پوزیٹیف تم تھے سیف ہر مسئلے کا حل تمہارے پاس تھا جب جو چیز میری ہرکتوں میری گلتیوں کی وجہ سے بکھر گئی ہے کیا تم اسے ایک بار پھر سمیٹ نہیں سکتے جو خود بکھرا ہو وہ کسی اور کو کیا سمیٹے گا لیکن ہاں جانے سے پہلے میں یہ کوشش ضرور کروں گا کہ بابا کو تمہارے اور ماما تک لیا ہوں لیکن پلیز ٹیوز ہمیں چھوڑ کر تو موسٹویلیا مت جاؤ میں نہیں رکھ سکتا ہوں میمہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں میمہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں میمہ میں ہمیں رکھ سکتا ہوں لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھ آئندہ کے بعد کسی اپنے کو آسمائش میں مٹ ٹالنا جب اپنے روٹ جاتے ہیں نا تو ہر بار لوٹ کر واپس نہیں آتے جیسے کہ ماریا میری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گی مجھے ڈریسنگ نے چینج کر آنے کیا مطلب ہے اس بات کا ایک دن اٹینڈنٹ نہیں آئے گا تو آپ پٹی نہیں بدلوائیں گے تو ہمیں روز اپزارف کرتی ہوں مجھے پتا کیا کرنا ہے کیوں تسٹرپ کر رہی ہو مجھے تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی جب زخم میں نے دیا ہے تو مرہم بھی میں ہی لگاؤں گی I'm fine ماریا مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے صحیح بات ہے تب ہی اس کمرے سے ہر تھوڑی دیر بعد راشد بھائی کو آواز جاتی ہے Of course جائے گی وہ ملازم ہے میرا اس کا کام ہے جب میں چوبیس گھنٹے آپ کی ڈیوٹی پر موجود ہوں تم ملازم کو کیوں بلا رہے ہیں کیونکہ میں اپنی عادت بتلنا چاہ رہا ہوں تم آج ہو کل نہیں ہو اس کو کرنا ہے سب کچھ کیوں آپ کا دل اب تک مجھ سے رہا سی نہیں ہوا کسمات میں کوئی سیلا ہی نہیں تو مل گیا اور ملا بھی نہیں ہونٹوں پہ شکوے ایسے سیلے کہ ہونٹوں پہ کوئی گلا بھی نہیں ہاں رکے رکے عشق یہ میرے ہاں شسی جان میں جانتا ہوں کہ ماما نے آپ کے اور ماریا کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں پر میں کیا کرو ہے تو میری ماں نہ وہ کمسور پڑ گئی ہیں ٹوٹ گئی ہیں سچی جان پلیس انہیں معاف کرتے ہیں میرے کون ہوتیوں معاف کرنے والی سزا اور جزا تو خدا کے اختیار میں ہیں بے شک لیکن جب تک انسان اپنا دل صاف نہ کرے تب تک خدا بھی معاف نہیں کرتا مسلسل اس ٹریس نے انہیں بستر سے لگا دیا جسی جانے کہ آپ ہی ہیں جو جو بابا کو اس بات پر قائل کر سکتی ہیں کہ وہ ماما کو معاف کر دیں اور ایک بار پھر اپنا لیں میں ہم احسان سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے سب سن لیا ہے اور تم بتاؤ کچھ سیا نے تمہیں اپنی وقالت کے لیے بھیجا ہے نہیں بابا ہم نے نہیں بھیجا وہ تو بیمار ہے میں تو صرف یہی حقین چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ امیمہ اور ماما کا خیال رکھیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم آسٹریلیا جانے کی زد نہیں چھوڑو گے زد نہیں ہے بابا بس اپنی سوچوں سے فرار ہونا چاہتا ہو چو یہاں رہ کر ممکن نہیں ہے اور جب دل کے زخم بڑھ جائیں گے تو تو لوٹ ہوں گا لیکن بابا تب تک میرے حصے کی سمداریہ بھی آپ نے نبھانی ہوں گے ملسی 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 میرے حصہ ملسی ملسی بھی ملسی 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 بڑھ کوی تایرانے کی تعلیم میں گرتی ہوں رہنے دا میں خود کرنا ہوں ایسے میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا کچھ دن تک آپ کو گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں ہے راشت چاہ تم چاہتے کیا 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 میں نے کیوں کریو اتنی خدمت ہر بیوی اپنے شوہر کے خدمت کرتی ہے تم امی کو صرف یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم سے اچھی بہو تو کوئی ہوئی نہیں سکتی رشتے کی حقیقت جو بھی ہوں میں نے پورے دل سے رشتہ نبھائے تم بس یہ چاہتی ہو کہ امی یہ سمجھیں کہ مجھ سے برا انسان کوئی ہے ہی نہیں میں ہی اپنا ظرف نہیں بڑھا کر سکا ساری خرابیاں مجھی میں ہیں نہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر آپ تک آئیں خود میں اندر آسکتی ہوں جی چچی جو آئیں آئیں بیٹھے آپ کیسی ہے اشیمان ہوں اپنی غلطیوں اور گناہوں سے بہت شرمنتا ہوں اگر تم اور ریسان مجھے معاف کر دو گے تو جتنی زندگی بچی ہے مجھ سے خون سے خون سے خون جائے گی اللہ میں بہت بھاری اس کمرے میں کے لئے دم کرتا ہے میں نے تو آپ کو اسی دن ماف کر دیا تھا جس دن اما اما نے خودکوشی کی کوشش کی تھی تم بہت بہت ضرور کش کش میں بھی ہوتی شاید احسان اتنا عراض نہ ہوتی مجھ سے ناراضگی تو ایک حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے لیکن جو بات دل میں آ جائے وہ کوئی ختم نہیں ہوتی میں جانتی ہوں اس لئے تو میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں مجھے پزل لے کر دوسروں موقع نہیں دیں گے موقع دوں گا لیکن یاد رکھنا دوبارہ معافی کی گنجائش نہیں ہے میں ہمیشہ یاد رکھوں گی میں بھی دل سے تمہاری ہر کوتائی ہر غلطی کو معاف کرتا ہوں آپ سوچیں سکتے مجھے کچھا سکون ملا ہے بابا کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے میٹھا کوئی بھی باپ اپنی بیٹی سے دل سے نراز نہیں ہوتے مجھے تو اپنی تربیت پر غصہ ہے کہ میں کام میں اتنا مصروف رہا کہ تمہاری شخصیت کی انتہا پسندی کو جان ہی نہیں سکا بابا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو اب کبھی بھی پرانی والی امیون نہیں دکھائی دے گی موسیقی موسیقی انشاءاللہ ایسے یوگا ماریا بی بی سلیف صاحب آیا وہ آپ کو بلا رہا ہے جب زندگی رنگ بدلے خاموشی نصیب ہی بن جائے